اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر اومیکرون جب سے یہ کورونا بیماری آئی ہے تب سے عام انسان کا جینا محال ہوا ہے کئی سارے اومیکرون کو لے کر خبریں پھر سے گشت کرنا شروع ہوئی ہے عوام کے دل میں کیسے در پیدا کیا جا رہا ہے اس کو محسوس بھی کیا جا رہا ہے اب آخر اس کو اومیکرون کو لے کر جو بھی خبریں فعلائی جا رہی ہے یہ پورا کورونا کا معاملہ ہی دراصل چک کے دائرے میں ہے تیسری لہر سپٹیمبر میں آنے کی بات کہی جا رہی تھی اور پانچ لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں کہا گیا تھا تیسری لہر کے لیے ڈیلٹا ویریانٹ کی بات کہی گئی تھی پر ایسا کچھ نہیں ہوا پر آب اومیکرون آنے والا ہے ایسا کہا جا رہا ہے آپ کو اس خبر کو سن کر بھی تاج ہوگا کہ فرانس لندن پیریس پین یوروپ لاؤس انجلز آسٹلیا اور بھی دیگر بیرونی ممالک میں ویکسینیشن اور اومیکرون کو لے کر اعتجاج کیے جا رہے ہیں کچھ ضرورت سے زیادہ آکلمند لوگ شاید کورونا اومیکرون کے مخالفت میں زیادہ سننا پسند نہیں کرتے لیکن اگر گوگل کر کے اس خبر کی سچائی جاننا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ دیگر میڈیا میں اس خبر کو زیادہ بڑھاوہ نہیں دیا جا رہا لیکن ویکسینیشن کے خلاف سکت اعتجاج ہے دنیا کے اکثر بڑے شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ دنیا کے مختلف چلوں میں ویکسینیشن کی سکتی پر سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں دراصل بھارت میں بھی وچو کے کسی بھی ہدایے کے خلاف خبروں کو شائع کرنا پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ حکومت کا اپنا دباؤ بھی رہتا ہے حال ہی میں بلغام شہر میں ایڈیویشن ختم ہوا تو دس دن تک میلہ لگا ہوا تھا سبی نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مختلف مسائل پر اعتجاج کی شاید ہی کسی کو کورونا نام کی بیماری کا احساس یا پھر اومکرون کے نئے ویریانٹ کا احساس دیکھنے کو ملا ہزاروں لوگ ہر روز اعتجاج کرتے یہاں تک کہ ویدان سعود میں بھی زیادہ تر سکتیاں دیکھی نہیں گئی اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے جب سرکاری کام اجلاس سیاسی لیڈروں کے ریلیاں رہتی ہیں تو کسی طرح کا کورونا یا اومکرون کا خطرہ نہیں رہتا لیکن جیسا ہی چناؤں سیاسی ریلیاں دیویشن ختم ہوتا ہے تو اومکرون کے خطرے بڑھنے لگتے ہیں اور اس کا احساس بھی ہونا ضروری ہے اور تب جا کر پھر لوگوں کو ڈرانے کا کام شروع کیا جاتا ہے اب کرسماس نزدیک ہے سائی وانشری کی جانب سے نئے سال کا جشن بھی منایا جاتا ہے لہٰذا آپ پابندیاں لگانے کے اعلان کیے جا سکتے ہیں آج وزیر اعلیٰ بس وراج مہمہ نے کہا کہ نئے سال کی پارٹیاں اور کرسماس کی اجلاس پر کچھ پابندیاں اومکرون کے تحت نازل کرنی ہوں گی سو کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے بھارت میں تو کسی نے بھی اب تک ویکسین کے خلاف ہے تجاز کرنے کی خبر سامنے نہیں ہے بھارت کی جنتہ حکومت کے فیصلے پر سر تسلیم خم عمل کرتے دیکھا جا رہا ہے بھلے ہی RTI کے تحت ویکسین کو زور زبردستی لگانے کی بات کہی گئی ہو بھارت میں حکومت نے اس طرح گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ ویکسین لگانا ضروری ہی ہو گیا ورنہ تو آپ کو کہیں پر بھی سفر کرنا ممکن نہیں ہو سکتا باہری ملکوں میں بھی اسی طرح کا نظام دیکھا جا رہا ہے ویکسین کے خلاف اعتجاج کرنے والوں پر پولیس کاروائی کی جا رہی ہے جب کوئی لگانا نہیں چاہتا تو آخر اتنی سکتی کیوں آئیسا سوال بھی کیا جا رہا ہے پہلی لہر دوسری لہر کے بعد تیسری لہر کے لیے بھی تیاریا کرنے کے بعد کہی جا رہی ہے اب تو لوگ ڈاؤن تک کی خبر پہلا ہی جا رہی ہے امریکہ میں رہنے والے بھارتی ڈاکٹر روی گوڑ سے نے تو کسی طرح کی تیسری لہر آنے والی نہیں ہے کہتے ہوئے کہا کہ اومکرون سے کسی طرح کا نقصان بھارت کو نہیں ہو سکتا جب کوئی اومکرون کو لے کر کسی طرح خطران نہیں ہے تو آخر کیوں ڈرائے گا عوام ابھی بھی لوگ ڈاؤن کے زخم بھولانی پائی ہے دنیا کے مختلف شہروں میں جہاں ویکسن کی سکتی پر اعتجاج کیا جا رہا ہے تو بھارت میں بچوں کو بھی ویکسن دینے کی بات کہی جا رہی ہے کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں تو یہاں بھی کچھ لوگ مخالفت میں دیکھے جا رہے ہیں خیر اب بات پھر اسی اومکرون کے ساتھ لوگ ڈاؤن کی ہے جس کے لیے عوام بلکل تیار نہیں ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن سے فائدہ تو بلکل نہیں ہوا ہے لیکن نقصان ایسا ہوا ہے جس کے بھرپائی سالوں تک کرنی ہوگی لیا جا اومکرون کو لے کر عوام میں ڈرانا حکومت بند کرے سوال تو اومکرون جہاں سے آیا اس ساؤت آفریقہ پر بھی ہونا چاہیے آخر آفریقہ میں کیوں اومکرون کے مریض گھٹ گئے اب تو وہاں بہت کم اومکرون کے مریض کی بات کہی جاری ہے اور اومکرون سے مرنے والوں کی بھی تائدہ کہاں کڑا اب تک سامنے نہیں آیا اتنا تو ضرور ہے کہ اومکرون کے مریض ہو سکتے ہیں بڑھیں گے لیکن کسی طرح لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا اتنا یقین ہے خام کھا ڈر نہ فیل آئے خود بھی نہ ڈر ہے دوسروں کو بھی نہ ڈر آئے اتحادیوں دیکھنے خلی شکریہ اللہ حافظ